اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو ہب اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل اکر ان کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹسکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے کسی بھی آئی او ایس ڈوائز کو اپنے پرانے ورجر پر ریسٹور کر سکتے ہیں ایس 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 بلوپس کے طرح تو آج جو میتھڑ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں یہ فیوچر ریسٹور جیو آئی موڈ جو ہے نا یہ سوٹ فیر آیا ہے تو اس کے طرح ڈاؤنگریڈ کیسے کریں گے اپنے آئی او ایس سوٹ فیر کو وہ مہچ آپ کو بتاؤں گا پہلے ہوتا تھا کہ ڈاؤنگریڈ کرنا مشکل ہوتا تھا میں نے اس پر بھی ویڈیو پہلے بنائی ہوئی ہے پہلے کس طرح آپ کر سکتے تھے اپنے آئی او ایس سوٹ فیر کو آنگریڈ جو کہ ایپل کی طرف سے انسائنڈ ہو چکا ہوتا ہے تو ابھی یہ جی یو آئی موڈ آگیا ہے اس سے آپ آسانی سے اپنا جو انسائنڈ موڈ جن ہے اپنے کسی بھی آئی فون کو ریسٹور کر سکتے ہیں اس سوٹ فیر کے طرح تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے پاس یہ آئی فون سکس ہے تو اس کے اندر سوٹ فیر جو ابی لیٹس انسٹال ہے وہ ہے آئی او ایس 14.5.1 ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہ کسی دوسرے موبائل کے جو ایس 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 بلوپس ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے فون کے یوز ہو سکتے ہیں جس طرح میرے پاس اکس ہے تو کسی اور سکس ہے فون کا یا کسی کے پاس آئی فون ایٹ ہے تو کسی اور آئی فون ایٹ کے ایس 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 بلوپس ہوئی یوز ہو سکتے ہیں تو اس کا انسر ہے نہیں ہر موبائل کے ڈیفرنٹ بلوپس ہوتے ہیں جو کہ یہ ای سی آئی ڈی کے طرح سیو ہوتے ہیں جو کہ یہ آپ کے موبائل کا ہوتا ہے تو یہ سب موبائل کا ڈیفرنٹ ی سی آئی ڈی ہوتا ہے اس کے ترو بلپ سیو ہوتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلپ آپ نے سیو کیسے کرنے اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ بلپ صرف اس ورڈن کے سیو ہوں گے جو ایپل کی طرف سے سائن موجود ہوگا مطلب کہ جو اس وقت موجودہ سائن ہوگا ورڈن اسی کے بلپ سیو ہوں گے اگر آپ اس کو سیو کر کے رکھ لیں گے بلپ کو تو نیکس جب وہ انسائن ورڈن ہو جائے گا تو تب آپ اس پر ڈاؤنگلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو کوشی یہ ہے کہ اس ویڈیو کو میں شورٹ سے شورٹ بناوں کیونکہ پچھلی ویڈیو میری لمبی ہوگی تھی تو کافی لوگوں کو اعتراض بھی تھا کہ زیادہ لمبی ویڈیو ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ آپ کو سامنچ جائے تو اس میں میں کوشش کروں گا شورٹ ویڈیو بنانے کی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ تین ویب سائٹ میں اس کا لنک نیچے ڈال دوں گا تو سب سے پہلے یہ ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ نے اپنا سوٹ فر ڈاؤنڈ کرنا ہے آئی فون کا یہ میرے پاس جس طرح کے سکس ایس ہے میں سکس ایس پر کلک کرتا ہوں اس کا ملنک دے دوں گا نیچے تو اب یہ دیکھیں جیسا کہ یہ بھی سوٹ فر ہے جو ایپل کی طرف سے سائنڈ ہے آئی ایس 14.5.1 جو کہ میرے مبائل میں انسٹرالڈ ہے اور میں نے اس کو ڈاؤنگلیٹ آپ کو کر کے دکھانا ہے آئی ایس 14.2 پہ جس کے میرے پاس بلابز پڑے ہوئے ہیں اور میں دوبارہ پھر کلیر کر دوں یہ بات کہ اگر آپ اب موجودہ جو آئی ایس 14.5.1 سوٹ فر ہے اس کے بلابز سیو کر سکتے ہیں یہ سائنڈ ہے جب یہ کل کو انسائن ہو جائے گا تو اس پر ڈاؤنگلیٹ کر سکیں گے اب یہ جیسے یہ انسائنڈ ورجن ہو چکے ہوئے ہیں تو اس کے بلابز سیو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کے سیو آلریڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں جیسے 14.2 1 کے تو میں اس پر 14.2 پہ آپ کو ڈاؤنگلیٹ کر کے دکھاؤں گا جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ ایپل کی طرف سے انسائنڈ ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں سے آگے آپ نے یہ دونوں سوٹ پہ ڈاؤنگلیٹ کرنا ہے جس پہ آپ نے ڈاؤنگلیٹ کرنا ہے وہ والا اور جس جو لیٹسٹ ہے اس کا وہ یہ دونوں ڈاؤنگلیٹ کر لینا ہے میں نے یہ دونوں آلریڈے ڈاؤنگلیٹ کیوں ہیں یہ دیکھیں یہ 14.2 اور یہ لیٹسٹ جو میرے مبائل میں انسٹال ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے بلابز ہے مبائل کے جس کے ثلو میں نے اس کو ریسٹور کرنا ہے جیسے یہ 14.2 ہے اس کے بلابز یہ ہے میرے پاس یہ 67KB کی فائل ہے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں اس کو باہر رکھ لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میرے بلابز ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے یہ ونڈرار اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے ونڈرار کے اندر آپ نے جو لیٹسٹ جو IPSW کی فائل ہے جو لیٹس فرمویر ہے اس کو آپ نے اس کے اندر اوپن کرنا ہے جیسے اوپن کریں گے اس کے اندر سے سب سے پہلے آپ نے جو فائل لینی ہے وہ یہ بلی ہے بلیٹس فائل اس کو آپ نے اٹھا کے باہر لے آنا ہے یہ باہر آگئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اب اوپن یہ ایک سورٹفر کے ثروع ہوتا ہے جس کا نام ہے پلیسٹ ایڈریٹر ٹھیک ہے وہ سورٹفر وہاں اس کا بھی لنک دے دوں گا نیچے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنڈڈ کرنے کے بعد اس بلیٹس فائل کو اوپن اس کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو کیا ہویا اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ میرا اس کے اندر اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے لسٹ ویو پہ کلک کرنا ہے اوپر لسٹ ویو پہ کلک کرنے کے بعد اس کو ادھر لے آنا تھوڑا سا تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو اور اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل جو ہے وہ ویریفائی کرنا ہے کہ آپ کا موبائل کی چپ کونسی ہے وہ کیسے آپ نے ویریفائی کرنا ہے ہم آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں تو جیسے ابھی میں پہلے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سوٹ فر ہے چھوٹا سا یہ آئیڈا 64 کے نام سے یہ ایپ سٹور کے اندر پڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈاؤنوڈ کرنا ہے ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ نے ڈوائس پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ جیسے لکھا ہوئے ڈوائس آئیڈی جو میری ہے این ایکتر ایم اے پی یہ والا ہے یہ میری آئیڈی ہے تو آپ نے اس کے اندر سے وہ ہی فائلز اٹھانی ہے جو حصہ آئیڈی کیا ہے جیسے میں بھی چیک کرتا ہوں پہلے آپ نے سب سے پہلے والی اوپن کرنی ہے یہاں پہ انفو پہ کلک کرنا اور جیسے یہ دیکھیں لکھا ہوئے این ایکتر اے پی تو یہ میری کمپیٹیبل نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوسری میں آپ کی تیسری چوتھی میں بھی آسکتے جیسے میری یہ انفو پہ کلک کیا دوسری پہ تو یہ نہیں کہتر اے میری پی یہ والی فائل ٹھیک ہے اب اس کو انفو کو لوگ کلوز کرتے ہیں منیفیسٹ پہ کلک کریں گے منیفیسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو فائل اٹھانی ہے بیس پینڈ کی ہے بیس پینڈ کو کلک کرنے کے بعد انفو پہ اور یہ بتایا گا کہ یہ فائل کدھر پڑی اس کلکیشن ہم بتایا گا اس فائل کی تو یہ والی فائل پڑی ہوئی ہے یہ ونڈور کا جو سورٹ فر آپ نے اپن کیا تھا اس کو اپن ہی رہنے دینا ہے جہاں سے یہ بیلڈ منیفیسٹ کی فائل آپ نے اٹھائی تھی تو یہ فائل اٹھانی ہے ہم نے فرم ویر فولڈر کے اندر یہ والی فائل ہے یہ ہم اپن کریں گے فرم ویر کو تو اس کے اندر دیکھیں یہ والی فائل بلکل یہ والی پڑی ہوئی ہے نیچے سوری یہ والی نہیں یہ اوپر والی ہے یہ دیکھیں ایم اے بی تھرٹین ایٹ فیفٹی ٹو یہ ایز ایکٹ یہ ہی آپ نے یہاں پہ نوڈ کرنی ہے تو یہ ہی آپ نے یہاں سے اٹھانی ہے یہ ہماری ایک فائل ہوگی اس کو اپنے اٹھا کے باہر لیانا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے باہر لانے کے بعد آپ نے دوسری فائل جو نکالنی ہے وہ ہے جی سیپ فائل وہ سیپ فائل آپ یہ نیچے دیکھیں یہاں پہ سیپ فائل لکھوا بھائی اس پہ کلک کریں انفو بھی کلک کریں اور اس کی کلکیشن بھی یہ بتائے گا کہ یہ کدھر پڑی ہوئی ہے یہ والی فائل ہم نے اٹھا نہیں ہے تو اس کو ادھر کرتے ہیں فرمویر آر فلیش فولڈر کے اندر یہ تھا یہ ہم فرمویر کا سورٹ فر اپنے فولڈر اوپن کیا اور اس کے اندر آر فلیش آر فلیش پہ کلک کریں اور یہاں پہ بالکل از ایکٹ یہی نیم کی فائل پڑی ہوگی سیپ فرمویر این ایکٹر ایم ڈاٹ ریلیز ڈاٹ آئی ایم فور پی تو یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں پہلی یہ والی یہ دیکھیں یہ نیچے پڑی ہوئی اس ٹائپ کی دو فائلز ہیں ایک این ایکٹر ایم ہے اور ایک سیمپلی این ایکٹر ہے آپ نے وہی اٹھانی ہے جو جہاں پہ پہلے ہم نے وہاں پہ دیکھی تھی این ایکٹر ایم یہ میرے موبائل کے ساتھ کمپیٹیبل ہے تو یاد رکھیں فائلز جو کمپیٹیبل ہوں گی وہ ہی اٹھائیں گی تو آپ کا فون ڈانگریڈ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا فرض کریں گے میں اوپر والی نکال کے کرتا ہوں تو نہیں ہوگا میری ایز ایکٹر فائل یہ والی ہے جو مجھے چاہیے اس کو بھی اٹھا کر باید نکال لیتے ہیں بس یہ کام ہمارے کمپلیٹ ہوگی اس کے اندر ابھی اپنے اگلا کام جو کرنا ہے اپنے فون کو جیل بریک کر لینا ہے اپنی ایپ نونس ویلیو سیٹ کرنی ہے جیسے کہ میں چکرین جیل پر یوز کرتا ہوں اپنے سیڈیا کے اندر آنے تو ایک ریپو اپنے ایڈ کرنا ہے سورس تو اس کا مارے بھی لنک نیچے دے دوں گا وہ سورس یہ والا ہے حالو مایکل والا یہ سیڈیا ریپو یہ والا اپنے سورس ایڈ کرنا ہے سورس ایڈ کرنے کے بعد اپنے دو سورس پر انسٹال کرنے اس کے اندر ٹویکس جو اصل کہتے ہیں وہ جو ہیں ٹویکس ہوئی ہیں نیو ٹرم یہ نیو ٹرم کے نام نیو ٹرم ٹو یہ انسٹال کرنا ہے اپنے ایک اور دوسرا آپ نے انسٹال کرنا ہے جنریٹر آٹو سیٹر اس کو میں نے دونوں کو اوریڈ انسٹال کیا اور ٹائم بچانے کے لیے تو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے پہلے اوپن کرنا ہے آپ نے اپنی نونس ویلیو چیک کیسے کرنے کہ آپ کے فون کی نونس ویلیو ہے کیا تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں آپ کو اتاتا ہوں آپ کے یہ جو ایسے 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 بلوپس کی جو فائل ہوگی اس کو اپنے کسی بھی ایڈیٹر کے اندر اوپن کر لینا ہے جیسے میں نے اس کو ٹیکس ایڈیٹر کے اندر اوپن کیا ہوگا ہے ڈبل گلک کریں گے تو یہ اس طرح اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے کنٹرول ایف کیا کنٹرول ایف کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جنریٹر جیسے جنریٹر لکھے کہ آپ فائنٹ نیکس پہ کلک کریں گے تو سیدھا آپ کو یہ لے جائے گا آپ کی نونس ویلیو کی طرف کہ آپ کی نونس ویلیو کیا یہ والی میری نونس ویلیو آپ کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے یہ نونس ویلیو ہم نے سیٹ کرنی ہے اپنے اس کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلے اس کو اپنی آئیڈی کو لوگ ان کرتے ہیں یہاں پہ سو لکھیں اس کا پاسوارڈ ہوتا ہے وہ دیفولٹ پاسوارڈ ہے الپائن سو پاسوارڈ الپائن اور اوکے کریں یہ دیکھیں روڈ کے اندر لے گیا ہے روڈ ریکٹری کے اندر اب ہم اندر ہے اور یہاں پہ یہ والی ہم نے نونس ویلیو سیٹ کرنی ہے کلک کریں گے تو یہ روڈ ریکٹری میں لے جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سیٹ جینریٹر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ جو پہلے جو آپ کی نونس ویلیو سیٹ ہوئی ہے زیرو ایکس یہ جو وان وان والی ہے اور آپ نے جو بھی جو آپ سیٹ کرنی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ آپ کی اپنی وہ آپ نے اپنی دیکھ لینی ایس 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 پلوپ کے اندر دیکھ کے تو از ایکٹ وہی لکھنی ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں سیٹ جینریٹر اس کے بعد میں اپنی وہ ویلیو دیکھوں گا کہ کیا میری ویلیو تھی میری ویلیو ہے جی زیرو ایکس اور یاد رکھیں کہ یہ اگر ویلیو آپ سیٹ نہیں کریں گے نونس ویلیو تو آپ کو ڈاؤنگریڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایٹ ای زیرو ٹو ای ٹونٹی فور ایف فور ای ای ٹی ای سی سی ٹھیک ہے دیکھیں یہ اب اس نے ہماری ویلیو سیٹ کر دی ہے یہ سیٹ جینریٹر لکھا ہوا سیٹ جینریٹر ٹو جو ہماری نونس ویلیو وہ سیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کام یہاں پہ یہ یاد رکھنا پہ یہ لازمی ہے اپنی یہ سیٹ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اس وارڈ فر اپن اپن کر لینا یہ والا اسے اپن کرنے کے بعد آپ نے ہمیں جو فائل ایک اور چاہیے ہوگی جو کہ یہ خود اپا خود ڈاؤنلڈ کرے گا ایک اور فیچر ری سٹور کی فائل ہوتی ہے جو یہ سوٹ فر کود ہی ڈاؤنلڈ کرے گا تو آپ نے سیمپلی یہاں پہ کلک کرنا ڈاؤنلڈ فیچر ری سٹور یہ فیچر ری سٹور کی فائل ڈاؤنلڈ کرنا لگ چاہے گا اس آٹوپر کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ کھپت والا کام نہیں یہ سب آٹوپیٹک کام کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھتے ہیں ٹک مارک اس میں کرتی ہے کہ یہ لیٹس جو فیچر ری سٹور کی فائل ڈاؤنلڈ کر لی اس کے بعد اپنے بلوپس سیلیٹ کرنے جو ہمارے بلوپس تھے وہ یہ اوالی فائل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ سیلیٹ کے پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ ری سٹور ایریہ یہ فولڈر میں نے بنایا اس کے اندر یہ میرے بلوپس یہ سیلیٹ کر دینے آپ نے اس کے بعد آپ نے ٹارگٹ ڈاؤنگریڈ کرنا یعنی 14.2 پہ ڈاؤنگریڈ کرنا وہ فائی سیلیٹ کرنے آپ نے جیسے یہ اوپر پڑی ہوئی ہے اور یہ لیٹسٹ ہوالی ہے اس پہ نہیں کرنا اس پہ ڈاؤنگریڈ کرنا ہم نے اس پہ ڈاؤنگریڈ کرنے ڈاؤنگریڈ کرنے کے بعد وہ بھی آئیڈ ہوگی اس کے بعد ہم لیٹسٹ بیس بینڈ فائل اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے لیٹسٹ بیس کلیر کر دوں کہ یہ جو بیس بینڈ فائل اور لیٹسٹ سیپ فائل جو ہم نے لیٹسٹ آئیویس ورجن کے اندر سے نکال لی ہے اس کے اندر سے نکال لی ہیں بیس بینڈ فائل اور سیپ فائل اور جو بیلد مینیفیسٹ فائل جو جو اس کے اندر سے ٹھیک ہے پرانے آڈ فائل کے اندر سے نکال لی نکال لی اس کو ہم سیپ کرتے ہیں مینویل بیس پینڈ ڈاؤن لوڈ اس کے بار ری سٹور یہ دیکھیں یہ سیپ کر دی اس کے بار لی سیپ فائل جو ہم نے نکال لی ہے وہ یہ پر ایڈ کر دینی ہے سیپ فائل یہ ہماری پڑی ہے سیپ فائل اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بیل مینیفیسٹ فائل ایڈ کرنی ہے بیل مینیفیسٹ فائل جو سب سے پہلے ہم نے نکال لی تھی نیو سوٹ فر کے اندر سے تو اس کو سیلیکٹ کر لی ن اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے سٹارٹ فیوچر ریسٹ پہ کلک کر دینا تو ایک اور چیز ہم آپ کو بتا دوں کہ یہ موپائل کو انٹر ریکووری موڈ کے اندر لے جانا ہوتا ہے جو کہ یہ سوٹ فر کے تھو ریکووری موڈ کے اندر کبھی کبھ نہیں بھی جاتا تو آپ نے اس کا مینوالی ریکووری موڈ میں لے جانا یہ میرے پاس سوٹ فر پڑھا آگا اس کا بھی لنک میں نیچے دے دوں گا تو اس کے تھو اپنے اپنے موڈ کو ریکووری موڈ میں ریجان ہے اپنا دکھا دیتا ہوں ایک بار میرا لیٹر سوٹ فر 14.5.1 جس کو ہم 14.2 پہ ریسٹول کرنا ہے تو اس کو کرتے ہیں ٹول بکس میں جاتے ہیں یہ پہ انٹر ریکووری موڈ پہ کلک کرتے ہم میرا ریکووری موڈ میں چلا جائے گا یہ دیکھ ریکووری موڈ میں چلا گیا اب ہم یہاں پہ ہارٹ کلک کر دیں گے سٹارٹ فیوچر ریسٹور پہ اس کو نو کر دیں اس کے بعد یہ ساری چیکنگ کرے گا اور یہ سٹارٹ کر دے گا ریسٹور کر دیں ہم یہاں سے ویڈیو کو تھوڑی سی فورورڈ کر دوں گا یہ ساری سیپ فائل اور بیس پیڈ فائل یہ ساری چیک کرے گا آپ نے دھیان سے اچھے ویڈیو شروع سے لیکن تک دیکھ ہی پھر ہی آپ کو سمجھ جائے گی اور ایک ٹو وہی فائل سے نکالی جس آپ ضرورت ہے پھر یہ آپ کا ڈاؤن گریڈ ہوگا ونہ نہیں ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا سٹارٹ ہونے والی اس کی ڈاؤن کے اوپر سوٹ فر کو رائیڈ کرنا شروع کر دی ہے اس میں جی آئی موڈ ہے جو تو اس کے ثروع آپ آسانی سے کر سکتے ہیں پہلے وہ کمانڈ کے اندر جا کے سارے سیپ فائل جو میری پرانے ویڈیو بنی جن لوگ نے دیکھے ہوئی ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ مشکل تھا یہ سوٹ فرائیڈ ہو رہا ہے ابھی اس کے اوپر تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور آپ نے یاد رکھ رہے جو ایس 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 بلوپ ہوتے ہیں یہ صرف لیٹس ورژن کے سیو ہوں گے جیسے اب یہ لیٹس ورژن 14.5 1 ہے اس کے آپ لب سیو کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ اپنے فون کو ڈاؤن گرڈ کر سکتے ہیں ورنسی کے ثروہ آپ اس کو ڈاؤن گرڈ کر سکتے ہیں اس کے بغیر آپ اس کو اپنے فون کو ان سائن ورژن پہ ڈاؤن گرڈ نہیں کر سکتے ہیں تو جیسے یہ کپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ دکھاتا ہوں یہ ریسٹور رنے کے بعد موبائل سیٹ اپ کرنے کا بولتا ہے تو میں نے اس کو سیٹ اپ کر لی ہے تو یہ دیکھیں ویلکم ٹو فون آئی فون کہہ رہے اس کو اب یہ اپنا سوٹ فر چیک کرتے ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فون جو 14.2 پہ ڈاؤن گرڈ سکسیس فول ہو گیا ہے تو آپ اس طرح کسی بھی اپنے فون کو ڈاؤن گرڈ کر سکتے ہیں تو اگر پھر بھی آپ کا سمجھ نہیں آتی تو نیچے کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں جو بھی ارر 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 اگر آر رہا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے تو بہت اس ویڈیو کے اندر اتنا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ